بات آگے بڑھاتے ہیں کیا خوبصورت تمیدی گفتگو ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک خاص طور پر آپ کی جو بیت ارادت ایک تو ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ اویسی سنسلے کا فیضان ٹھیک لیکن آپ کی بیت ارادت کے حوالے سے بھی ملتا ہے تاریخ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے اسفار اور آپ رحمت اللہ علیہ کے جو روحانی مقام اور مرتبہ ہے وہ ایک ایسا سٹیچر ہے ایک تو یہ کہ اس زمانے کے جو محاصرین آپ کی ضرورت بارے میں بتایا پھر آپ کا جو مقام اب ہم تو ظاہر ہے کیا اسٹیومیٹ کریں گے ان کا مقام و مرتبہ لیکن وہی بات ہے کہ ان کا تذکرہ کر کے اپنے الفاظوں کو رفت دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جائے کہ تاریخ میں جو صوفیاء کرام اور بزرگ اور تصوف میں جو بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں ان میں شیخ فرید الرحمن الرحمن الرحیم اور ان سے پہلے حکیم سنائی اگر آپ ان دو شخصیات کا بھی موازنہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اپنی میچور پیک ایج کے اندر آپ کی زندگی میں ایک بہت گہری تبدیلی ہے یعنی کموں بیش یہ کوئی 38 سے 40 سال کی عمر تھی جس کی طرف مفتی صاحب نے بیشارہ کیا کہ وہ دکان کے اندر ایک شخص آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں ایک بہترین اور ایک جسے آپ کہتے ہیں تین سو ساٹھ درجے کی تبدیلی آئی جیسے ہی یہ تبدیلی آتی ہے تو پھر آپ نے دنیا کی طرف رغبت آپ کی کم ہو جاتی ہے اور شائری اور بالخصوص تصوف کی طرف آپ کی نسبت بڑھ جاتی ہے چنانچہ اسی لیے پھر آپ سفر کرتے ہیں اور پہلا سفر چونکہ آپ کے والد گرامی کا تعلق بھی سلسلہ تصوف سے ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اب اگر میں نے اپنے دل کو جلا بخشنی ہے اللہ رب العزت اور حقیقت کو پہچاننا ہے تو کہاں جانا ہے تو بزرگوں کے پاس جانا ہے اب یہ بزرگوں میں سب سے پہلا جو انتخاب آپ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت نجم الدین کبرا بلکہ حضرت رکن الدین اسقاف رحمت اللہ تعالیٰ لے اور وہاں پر آپ ایک طویل عرصہ گزارتے ہیں آپ کی شفقت میں آپ کے ساتھ صحبت میں خوب فیض حاصل کرتے ہیں اور بالاخر حضرت مجد الدین کبرا رحمت اللہ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے ہاں حلقہ ارادت میں آپ داخل ہوتے ہیں اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مجد الدین بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے کون ہیں حضرت جنید بغدادی کے فیضیافتہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ حضرت نجم الدین کبرا کے فیضیافتہ ہیں اور آپ کا تعلق کیا ہے سلسلہ جنیدیہ سے تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ جو توجہ تھی وہ کیا تھی کہ علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے حقیقت کو پہچاننے کا علم کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو جانا جائے اور پھر فرمایا کہ زندگی اس انداز میں گزارو کہ خود کو فنا کر دو اس حقیقت کی پریزنس کے اندر اچھا پھر ذکر ہوا حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ لے کا تو آپ کی شائری اور منحج جسے آپ کہتے ہیں منحج تصوف کے اندر بھی آپ کو نہ صرف حضرت منصور حلاج کی چھاپ نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ حضرت بایزید بستامی اور بالخصوص حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ کیوں آپ دیکھئے ایک تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں گے تو ایک ہے مکتبہ بصریہ جس میں حضرت رابعہ بصری فال کرتی ہے اور دوسرا ہے مکتبہ جنیدیہ جس میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی مکتبہ بغدادیہ ان دونوں کا مرج ہوتا ہے حضرت شیح فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ کا اور تاریخ نویس اور تذکر نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ جتنا آپ نے توجہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ پر فرمائی آج جو وہ جانی جاتی ہیں جو ان کا مقام تصوف میں پہچانا جاتا ہے وہ حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ کے توسط ہی سے جانا جاتا ہے کہ آپ نے ان کا منحج تصوف کا بھی تعارف فرمایا پھر ہم آتے ہیں آگے کہ سفر کیا کیے تو جیسے ہی اس دکان سے آپ فارغ ہو تو پہلے آپ تاجر تھے ہی سفر کرنا آپ کے یعنی روزمرہ کا معمول تھا تو آپ نے سفر کیا سب سے پہلا سفر مکت المکرمہ جس کا ذکر یہاں پر ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر آپ نے لعب دہن آپ کو عطا فرمایا اس سے تمام کی تمام کسافتیں ہڑی آتی ہیں اور اس کا ذکر آپ کرتے ہیں اپنی کتاب لسان الغیب کے اندر آج بھی وہ کتاب لسان الغیب بریٹش میوزیم میں رکھی ہے محفوظ ہے اور اس کے اوپر تحقیقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی ویسٹرن ورل آپ کی کتب پر کتب پر خوب دستہ یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ پاپولر ٹیکسٹ ہے وہ تو منطق تیر ہے جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے بھی جا کے تفصیل سے کریں گے لیکن اس کے علاوہ جسے تذکیرت الاولیاء ہے تذکیرت الاولیاء کے ذکر یقینی آگے طور پر ہوگا لیکن صرف ایک بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کی نسبت سے یہ جوڑی جانے والی صرف ایک کتاب ہے جو کہ نصر میں محفوظ کی جاتی ہے پھر آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا روحانی مقام اور مرتبہ کیا ہے یعنی آپ سے اس طرح کا سلسلے کا آغاز تو نہیں ہوتا لیکن آپ کا اثر آپ کے آنے والے اور آپ کے معاصرین کے اوپر اتنا ہے کہ ہر کوئی شخص جو کہ بعد میں آیا وہ آپ کو خیراج عقیدت اور تحسین پیش کیے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں کہ تصوف کے وارے میں آپ دیکھیں دلیل کے طور پر اگر آپ کی شخصی ویسے تو ظاہر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے کے آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے لیکن میں بھی آتیون عباب سے ایک بات رس کر رہا تھا کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں ویسے تو بیت حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکن روحانی طور پر جو ہے وہ آپ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے در پر نظر آتے ہیں ہر وقت سید جی وہاں پہ کاسا گدائی لیے کھڑے میں اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کھڑے غلام بن کر کہ میں ان کے دربار پر غلام بن کے کھڑا ہوں تو ذرا سوچیں ان کا مقام المرتبہ کیا ہوگا